السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جب بھی شبہ میراج، شبہ برات، شبہ قدر یا آشورہ کا موقع آتا ہے تو ہمارے بھائی بہنوں میں ایک کنفیوزن پایا جاتا ہے کہ شبہ میراج، شبہ برات، شبہ قدر میں نفل نماز پڑھیں یا قضائے عمری یا جو نمازیں ہماری چھوڑ گئی ہیں انہیں پڑھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنا چاہیے کچھ کہتے ہیں قضائے عمری پڑھنا چاہیے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا کریں اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس کی فرض نمازیں قضاء ہو اس کی نفل نماز قبول نہیں ہوتی تو انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو میں آپ ان تمام سوالوں کے جواب سماغ کریں گے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو کوئی ڈاٹ باقی نہیں رائے گا سب کنفیوزن دور ہو جائے گا کہ نفل پڑھنا ہے یا قضاء نماز ویڈیو پوری دیکھیں ورنہ آدھا ادھورہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکراب کر کے گھنٹی کبر نبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں پہلے تو آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کی فرض نمازیں باقی ہیں قضاء ہیں تو انہیں جلد سے جلد پورا کرنے کی کوشش کریں ضرورت کے کاموں کے علاوہ خالی وقتوں میں قضاء نماز پڑھتے رہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قضاء نمازوں کو ادا کرنا نوافل پڑھنے سے زیادہ اہم ہیں بہتر ہیں لیکن فرض نمازوں کی سنتیں یعنی سنتیں معقدہ مثلا فجر سے پہلے دو رکعت زہر سے پہلے چار رکعت اور بعد میں دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد دو رکعت یہ سنتیں آپ کو پڑھنا ہی ہوں گی چاہے آپ کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں یا نہ ہوں کیونکہ شریعت میں ان سنتوں کی بہت تاقید آئی ہے ان کے علاوہ سنتیں غیر معقدہ جیسے عصر اور عشاء سے پہلے چار رکعت اور وہ نوافل جن کے بارے میں احادیث میں فضیلتیں آئی ہیں جیسے تحجد کی نماز چاشت کی نماز اوابین کی نماز صلات التصبیح شبے معراج شبے قدر شبے برات وغیرہ تو اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ کے ذمہ قضاء نمازیں باقی ہوں یا نہ ہوں زائد نوافل ہیں انہیں پڑھنے کے بجائے اپنی قضاء نمازیں پوری کریں نوافل کے بجائے قضاء نمازیں پڑھنا زیادہ اہم ہے ضروری ہے کیونکہ نوافل نہ پڑھنے پر کچھ گناہ نہیں ہوگا لیکن قضاء نمازیں ذمہ میں باقی رہ گئیں تو آخرت میں عذاب ہوگا اب رہا یہ سوال اگر کوئی شخص ان نوافل کے علاوہ کوئی زائد نوافل پڑھتا ہے تو وہ نوافل قبول ہوں گے یا نہیں تو اس بارے میں جو روایات ہیں ان میں صاف طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص فرائز کو چھوڑ کر نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نوافل قبول نہیں فرماتا اگر یہ شخص توبہ کر کے اپنی قضاء نمازیں ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے نوافل بھی قبول فرمالے گا اور اس کو ثواب عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر ہیں حدیث پاک میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے علی نمازی کی مثال اس تاجر کی طرح ہے جس کا نفع کھرا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا اصل مال کھرا نہ کر لے یوں ہی نمازی کے نفل قبول نہیں ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے فرائز ادا نہ کر لے اسی طرح رمضان کے فرض روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو نفلی روزہ رکھے اور اس پر رمضان کا کوئی روزہ باقی ہو جس کی اس نے قضا نہیں کی اس کا یہ نفلی روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ فرض روزہ نہ رکھ لے ناظرین ان مسائل کا خلاصہ یہی نکلا کہ شب معراج میں جو بارہ رکعت نفل نماز حدیث سے ثابت ہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح شب برات اور شب قدر کی نفل نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور باقی جو عام نفل نمازیں ہیں مثال کے طور پر زہر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد یہ جو نفل ہیں تو ان کی جگہ آپ قضا نمازیں ادا کریں اور بہتر ہے کہ ان راتوں میں یعنی شب مراج میں شب برات میں شب قدر میں جو مخصوص نمازیں ہیں وہ ادا کر لی جائیں اور پھر زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھی جائیں اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نیس سے شیئر کریں